قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشیستوں کا معاملہ حل نہ ہو سکا الیکشن کمیشن میں سمات پی پی نونلی کا فریق بننے پر پی ٹی آئیو کا اعتجاج مخصوص نشیستوں پر فیصلے تاک قومی اسمبلی کا اجلاس غیر قانونی ہوگا عدم اعتماد کی بازگشت ستائیس ارکان کی ہماری درکار جوڑ توڑ شروع ترپن رکنی قانونسل اسمبلی میں پی پی کے تیرہ بنیاب اسمبلی اجلاس میں شور شرابہ سنی اتحاد کونسل کے ارکین کا واک آؤٹ مریم نواز پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب صدر انکاری سپیکر کی قومی اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے مشاورت نگبان کے نام سے رمضان پیکج کا اعلان سیاسی حد میں استحقام پاکستان کرزہ واپسی کا مطعمل نہیں عمران خان نے ملکی سلامتی دعو پر لگا دی مسلم لیگ نون بانی پی ٹی آئی کا ایم ایف کو مکتوب ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس عمران خان بوشرہ بی بی کا سیت جرم سے انکار فرد جرم آئید مخصوص نشیستوں کا حصول سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر الیکشن کمیشن کا آج کیس کی سماعت کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشیستوں کی الارٹمنٹ کی درخواست پر اپن سماعت الیکشن کمیشن اور پاکستان کا صدر کے انتخاب کا بازابتہ اعلان بابا پیر شاہ غازی دمنیا والی سرکار کے سرانہ اورس کی تقریبات سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مزار پر دوائیہ تقریب دربار اعلیہ کو گسل دینے کی تقریب بعد از نباز مغرب کھڑی شریف دربار پر ہوئی غزہ ملبے کا دیر سعودیہ اسلامتی کونسل پر برہم سعودی عرب کی قومت ادام ہے غزہ کی تباہی خدمات کا کوئی نعمل بدل نہیں اکاب سکول کے بچے نایاب ہیرے قانون کی حکمرانی قائم رکھیں گے چیف جسٹس پاکستان ایران کو لڑانے کی سازش بارتی گناونا منصوبہ بے نکاب سمگلر گروپوں میں فائرنگ کے تبادلے کو فالس فائرنگ آپریشن سویفٹ پاک فوج پاک قوم کو فخر زلت امیز شکست پار ہندوستانی زخم آج بھی تازہ ہیں انوار الحق زیازم کی زیرصدارت سٹیٹ ڈیزاسٹر منیجمنٹ کمیشن کا اجلاس ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کو تیار ریسکیو اداروں کو جدید علاق فرام کریں گے انوار الحق کا کرپنیاب اسمبلی کے تین سو سے زائد نومنتقی برکان نے الف اٹھا لیا نئے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب خفیہ رائے سماری سے ہوگا جماعت اسلامی کا مسئلہ قادیانیت پر سپریم کورڈ میں نظر سانی دائر کرنے کا فیصلہ قادیانی مسئلہ پر دیئے گئے فیصلہ پر نظر سانی کریں بھارتی کسانوں کا احتجاج گیارویں روز میں داخل کشیدگی بڑھ گئی بھارت ریاست حریانہ میں جاری دلی